اردو کے ذریعے ہندی سیکھنے کے آج کے سبق میں ہم ایک مضمون پڑھیں گے فیس بک سے اس کے مصنف ہیں جناب سنجوگ والٹر بڑا منگل پہلے ہم یہ مضمون پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس کے الفاظ سمجھیں گے ویسے تو ہندی سے کافی کچھ سمجھ میں آ جائے گا لیکن جو الفاظ نہیں سمجھ میں آئیں گے وہ ہم اس کے بعد میں ان کی تشریح کریں گے جیٹھ مہینے میں پڑھنے والے سبھی منگل بڑا منگل کے روپ میں منائے جاتے ہیں بڑا منگل کو درشن کے لیے لکھنو میں چھوٹے سبھی ہنومان مندروں کے کپاٹ رات میں بارہ بجے کھل چکے ہیں چاک چوبند سرکشہ ویوستہ کے بیچ لکھنو لال لنگوٹے والے کی جائے کے اُدھگوش سے گونج اٹھا ہے بات ہے سترہ سو ستان نبے عیسوی کے آس پاس کی عوض میں رانی چھتر کمر ملک زمانی بہو بیگم نے منت مانگی تھی کہ ان کے بیٹے سعادت علی خان عوض کے نواب بنے تو وہ حضرت علی کے نام پر بستی بنوائیں گی اور اس میں ہنومان جی کا مندر بھی بنے گا جب سعادت علی خان عوض کے نواب بنے تو منت کے مطابق حضرت علی کے نام پر بستی قائم ہوئی اسے علی گنج کے نام سے جانا جاتا ہے اور علی گنج سے کچھ دور پر مہندی ٹولہ میں ہنومان جی کا مندر بنا جسے ہنومان جی کے پرانے مندر کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں مندر کے علاوہ گردورہ بھی تعمیر ہوا اور مسجد بھی قائم ہوئی سعادت علی خان کی پیدائش منگل کے دن ہوئی اس لیے ان کی ماں انہیں منگلو کہتی تھی پرانے ہنومان جی کے مندر پر چاند تارہ آج بھی قائم ہے جو اس بیتے ہوئے دور کی یاد دلاتا ہے اسی دوران جیٹ مہینے کے پہلے منگل کو یہاں میلے کا آیوجن ہوا اور کربلا والوں کی یاد میں سرکار مبارک کی طرف سے لکھنو میں جگہ جگہ سبیل پیاؤ لگوائی گئی اور تبرک گھڑھنیا بھنے ہوئے گہوں میں گھڑھ ملا کر پرساد بانٹا گیا سرکار مبارک نے جیٹ مہینے کے پہلے منگل کو بڑا منگل گھوشت کیا اور لکھنو میں سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیا تب سے لے کر آج تک اس آدیش کا پالن ہوتا ہے اور جیٹ ماہ میں پڑھنے والے سبھی منگلوار کو پرانے ہنمان جی کے مندر کے ساتھ نئے ہنمان مندر علی گنج جس کی تعمیر راجہ جاٹمل نے کروائی تھی لکھنو شہر کے سبھی ہنمان جی کے مندروں کے ساتھ جگہ جگہ سبیل پیاؤ لگتے ہیں اور پرساد بڑھتا ہے بڑا منگل منانے کے پیچھے ایک اور کہانی ہے نواب شجاود دولہ کی پتنی جناب آلیہ کو خواب میں دکھائی دیا کہ انہیں ہنمان مندر کا نرمان کرانا ہے سپنے میں ملے آدیش کو پورا کرنے کے لیے جناب آلیہ نے ہنمان جی کی مورتی منگوائی ہنمان جی کی مورتی ہاتھی پر لائی جا رہی تھی مورتی کو لے کر آتا ہوا ہاتھی مہندی ٹولہ کے ایک استان پر بیٹھ گیا اور پھر اس استان سے نہیں اٹھا اور پھر اس استان سے نہیں اٹھا جناب آلیہ نے اسی استان پر مندر بنوانا شروع کر دیا جسے پرانا ہنمان مندر کہا جاتا ہے چونکہ مندر کی تعمیر جیٹھ مہینے میں پوری ہوئی مورتی کی پرانپرتشتہ کرائی گئی اور بھندارہ ہوا تب سے جیٹھ کے مہینے کا ہر منگل بڑا منگل کے روپ میں منانے کی روایت چل پڑی چار سو سال پرانی اس پرمپرہ نے اتنا ورہد روپ لے لیا ہے کہ اب پورے لکھنو کے ہر چاوراہے پر ہر چاوراہے ہر گلی اور ہر نکڑ پر بھندارہ چلتا ہے پورے دن شہر بجرنگ والی کی آرادھنا سے گونچتا رہتا ہے لوگ بھندارہ میں حصہ لینے اور ہنمان جی کا پرساد گرہن کرنے کی ہوڑ میں لگ جاتے ہیں پرکرمہ پرانے ہنمان مندر کی مانتہ ہے کہ بڑے منگل کے دن اپنے نواز ستھان سے لیٹ کر زمین ناپتے ہوئے مندر تک جانے سے منت پوری ہوتی ہے اس لیے بڑے منگل کے دل سیکھنوں لوگ سڑک پر لیٹ لیٹ کر مندر تک جاتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں اور ہر بار لیٹتے ہوئے لال لنگوٹے والے کی جائے بولتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں اس میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی سنجو گوالٹر لکھنو لکھنو میں جیٹ مہینے میں پڑھنے والے سبھی منگل بڑا منگل کے روپ میں منائے جاتے ہیں ہندی مہینی کے حساب سے جو جیٹ کا مہینہ ہے اس میں جتنے بھی منگل پڑھتے ہیں بڑا منگل کہلاتے ہیں بڑا منگل کو درشن کے لیے لکھنو میں چھوٹے بڑے سبھی ہنوان مندروں کے کپاٹ رات میں بارہ بجے کھل جاتے ہیں یعنی مندروں کے دیدار کے لیے زیارت کے لیے سبھی مندروں کے کپاٹ یعنی در کھل جاتے ہیں چاک چوبند سرکشہ ویوستہ کے بیچ چاک چوبند حفاظتی انتظامات کے درمیان لکھنو لال لنگوٹے والے کی جائے کے ادھ گھوشتے گونجتا رہتا ہے یعنی لال لنگوٹے والے کی جائے کا نارا لگتا رہتا ہے بات ہے سترہ سو ستہ نبی عیسوی کے آس پاس کی عوض میں رانی چھتر کنور جنہیں ملک زمانی کہا جاتا تھا ملک زمانی بہو بیگم نے منت مانگی تھی کہ ان کے بیٹے سعادت علی خان عوض کے نواب بنے تو وہ حضرت علی کے نام پر بستی بنوائیں گی اور اس میں ہنمان جی کا مندر بھی بنے گا جب سعادت علی خان عوض کے نواب بنے تو منت کے مطابق حضرت علی کے نام پر بستی قائم ہوئی اسے علی گنج کے نام سے جانا جاتا ہے اور علی گنج سے کچھ دوری پر مہندی ٹولہ میں محلہ ہے مہندی ٹولہ میں ہنمان جی کا مندر بنا مندر بنا جسے ہنمان جی کے پرانے مندر کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں مندر کے علاوہ گردوارہ بھی تعمیر ہوا اور مسجد بھی قائم ہوئی سعادت علی خان کی پیدائش منگل کے دن ہوئی اس لئے ان کی ماں انہیں منگلو کہتی تھی یعنی یعنی صورت یعنی ان کیورفیت مانگلو ہوگی پرانے مندر پرانے ہنمان مندر پرانے ہنمان جی کے مندر پر چاند تارہ آج بھی قائم ہے یعنی اس پر ایک اس کی مندر کی چوٹی پر ایک وہ چاند تارہ بنا ہوا ہے آج بھی قائم ہے جو اس بیتے ہوئے دور کی یاد دلاتا ہے اسی دوران جیٹ مہینے کے پہلے منگل کو یہاں میلے کا آئیوجن ہوا یعنی اسی دوران جیٹ مہینے کے پہلے منگل کو یہاں میلا لگا اور کربلا والوں کی یاد میں سرکار مبارک کی طرف سے لکھنو میں جگہ جگہ سبیل یعنی پیاؤ لگوائی گئی اور تبرک تبرک میں کیا ہوتا تھا گل دھنیا ہے گل دھنیا جو بھنے ہوئے گہوں میں گل گل ملایا جاتا تھا پرساد بانٹا گیا یعنی تبرک کے طور پر بانٹا گیا سرکار مبارک نے جیٹ مہینے کے پہلے منگل کو بڑا منگل گھوشت کیا انہوں نے جیٹ مہینے کے پہلے منگل کو بڑا منگل کا نام دیا اور لکھنو میں سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیا تب سے لے کر آج تک اس آدیش کا پالن ہوتا ہے یعنی تب سے لے کر آج تک اس دن چھٹی ہوتی ہے سرکاری چھٹی ہوتی ہے اور جیٹ ماہ میں پڑھنے والے سبھی منگلوار کو پرانے ہنمان مندر کے ساتھ نئے ہنمان مندر علی گنج جس کی تعمیر راجہ جاٹ ملنے کروائی تھی لکھنو شہر کے سبھی ہنمان جی کے مندروں کے ساتھ جگہ جگہ سبھی لیا پیاؤ لگتے ہیں اور پرسات یعنی تبرک مڑتا ہے بڑا منگل منانے کے پیچھے ایک اور کہانی ایک اور کہانی ہے نواب شجاود دولہ کی نواب شجاود دولہ کی پتنی یعنی بھی جناب آلیہ کو خواب میں دکھائی دیا کہ انہیں ہنمان مندر کا نرمال کرانا ہے یعنی تعمیر کرانا ہے سپنے میں ملے آدیش کو پورا کرنے کے لیے جناب آلیہ نے ہنوان جی کی مورتی منگوائی نخواب میں جو حکم علیہ تھا اسے پورا کرنے کے لیے ہنوان جی کی مورتی منگوائی ہنوان جی کی مورتی ہاتھی پر لائی جا رہی تھی مورتی کو لے کر آتا ہوا ہاتھی مہندی ٹولہ مہندی ٹولہ مہلا تھا مہندی ٹولہ کے ایک اسطحان پر بیٹھ گیا اور پھر اس اسطحان سے نہیں اٹھا جناب آلیہ نے یعنی ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر اس جگہ سے اٹھا ہی نہیں جناب آلیہ نے اسی اسطحان پر مندیر بنوانا شروع کر دیا جسے پرانا ہنوان مندیر کہا جاتا ہے چونکہ مندیر کی تعمیر جیٹ مہینے میں پوری ہوئی مورتی کی پران پرتشتہ کرائی گئی مورتی کی تنصیب کرائی گئی پران پرتشتہ ایک مذہبی تقریب ہوتی ہے جس میں کوئی مورتی مذہبی رسومات کے ساتھ لگائی جاتی ہے اس کے بعد ہی اس کی پوجا شروع ہوتی ہے مورتی کی پران پرتشتہ کرائی گئی اور بھندارہ ہوا ہے بھندارہ یعنی لنگر تب سے جیٹ کے مہینے کا ہر منگلوار بڑا منگل کے روپ میں منانے کی روایت چل پڑی چار سو سال پرانی اس پرمپرا اس روایت نے اتنا ورہد روپ لے لیا اتنا اتنی بڑی شکل اختیار کر لی کہ اب پورے لکھنو کے ہر چاوراہے ہر گلی اور ہر نکڑ پر بھندارہ چلتا ہے نیلنگر ہوتا ہے پورے دن شہر بجرنگ بلی کی آرادنا سے گونجتا رہتا ہے یعنی بجرنگ بلی سے مطالق بھجانو چلتے رہتے ہیں لوگ بھندارہ میں حصہ لینے اور ہنمان جی کا پرساد گرہن کرنے یعنی تبرک حاصل کرنے کی ہون میں لگ جاتے ہیں پرکرمہ پرکرمہ پرانے ہرمان مندر کی مانتہ ہے پرکرمہ یعنی تواف کی مانتہ ہے پرانے ہنمان مندر کی مانتہ ہے کہ بڑے منگل کے دن اپنے نواز ستھان سے لے کر زمین ناپتے ہوئے مندے تک جانے سے منتہ پوری ہوتی ہے یعنی بڑے منگل کے دن لوگ اپنے گھر سے مندے تک جاتے ہیں اور زمین پر لیٹ گئے اور دونوں ہاتھ اوپر پھیلا ہے ہاتھ جہاں آیا آگے پھر جہاں تک ہاتھ پہنچا پہنچا پھر لیٹ گئے یعنی اس طرح پورا اپنے جسم سے پورے راستہ ناپتے ہوئے چلتے ہیں اس لیے بڑے منگل کے دن سیکھڑوں لوگ سڑک پر لیٹ لیٹ کر مندے تک جاتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں اور ہر بار لیٹ تے ہوئے لال لنگوٹے والے کی جائے بولتے ہیں یعنی لال لنگوٹے والے ایک ہرمان جی نام جو بھکتوں نے دے رکھا لال لنگوٹے والے کی جائے بولتے ہیں